کرکٹرز کو پڑ گئی ہے شادی کرنے کی جلدی ہے اے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا سردیاں جا رہی ہیں اوپر سے لوڈ شیڈنگ جیسے یہ پورا ملک بند کر دیتے ہیں کہ پورا ملک ریسٹارٹ کرنا ہے آف کر کے دوبارہ آن کرنے کے چکر میں بجلی اتنی جا رہی ہے اور انہوں نے سوچا کرکٹرز نے کہ بھائی در سے سردیاں بھی جا رہی ہیں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کم ہو رہی تو گرمیوں میں تو بڑا حال ہو جائے گا نا جلدی جلدی کوشش کرو سردیاں میں کچھ نہ پیڑو اور اوپر سے یہ پیلا سوٹ ہی کوئی چینج کرا دو یہ بس یہی کوئی رسام ہے کہ یہی سوٹ رہنا ہے میں تو کنفیوز ہوا پڑا ہوں پہلے میں نے حریس روف کوئی سوٹ میں دیکھا ہوں پھر کچھ دن بعد میرے سامنے پکچرز آئیں پھر وہی گھوم رہا میں نے کہا حریس روف ہوگا پھر تھوڑا زوم کیا تو پتہ چلا رہے تو شان مسعود ہے بھئی حریس نے کپڑے اتار گز کو دی اس نے پہن لی ہے پھر کچھ دن بعد دیکھا تو کیل راہل نے بھی وہی کپڑے پہنے رہے خدا گیا بند ہو کوئی رسم رسم چینج کر لو ماشاءاللہ لگ تم اچھا رہے ہو ایسی بات نہیں کہ برے لگ رہے ہو لیکن کوئی پیلا نیلا کوئی رتہ کوئی اور ہی جوڑا پہن لو یقین کرے ہم لوگ کنفیوت ہو رہے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں نے سمجھے شاید کسی بتتمیز نے ایڈٹ کی ہوگی لیکن مجھے کیا پتا کہ یہاں پہ تو سارے ہی ترسے ہوئے بھائی ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے آ رہا ہے حریس روف گیا پھر شان مسعود نے منگنی کی پھر کیل راہل بھی گیا پھر اب شاداب خان نے کہا کہ میں کیسے پیچھے رہ جاؤں اس نے بھی ماشاءاللہ منگنی کر دی اور کی بھی سکلین مشتاق صاحب کی بیٹی سے ہے ماشاءاللہ قدرت کا نظام کیا فکس جگہ پہ آکے بیٹھا ہے شاداب خان خود بھی ایک پیارا سا بندہ ہے اور سکلین مشتاق صاحب وہ تو قدرت کے نظام پہ بہت بھروسہ رکھتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا ماشاءاللہ ان کو ایک اچھا داماد مل گیا ہے اور وہ جو تم لوگوں نے کنزا حاشمی کے ساتھ شاداب خان بیچارے کو اتنا وائرل کیا ہوا تھا آپ سمجھے کچھ چمکچی آئے ہیں کچھ میل جول ہے کچھ بھی نہیں تھا اب ساری نظریں ہیں بابر آزم کے کہ بابو بھئیہ کے باری کب آئے گی لیکن بابر آزم نے کہا کہ پہلے میں کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو لوں پھر اس کے بارے میں دیکھوں گا بابر آزم کو آپ نے دیکھا ہے بھائی 2022 میں جو آئی سی سی نے سب سے جو بیس ٹیم بنای ہے پلینگ لیون اس کا کیپٹن بنا دیا بابر آزم کو جو لوگ بابر پہ تنقید کرتے تھے کپٹان ہی نہیں آتی کھیلانے جاتا کپٹان ہی نہیں کرتا ابھی خوش ہو تم لوگ آئی سی سی جو کہ کرکٹ کو چلا رہی ہے اس نے کپٹان بنا دیا پاکستان ٹیم تو پاکستان ہے اس نے پوری دنیا کا بنا دیا کپٹان ریک جاؤ تھوڑا سا اور جلو تم لوگ اس کو پاکستان ٹیم کا کپٹانی سے اٹھانا چاہتے اور ہم اس کو پوری دنیا کی جو بیسٹ پلیئرز ہیں ان کا کپٹان بنا دیں گے بھائی واہ یہ اوارڈ ملا ہے بابر آزم کو جو آئی سی سی نے بیسٹ ٹیم بنائی ہے دوہزار بائیس کی اس میں بابر آزم کیپٹن بنے ہیں اور ہاں بھائی وہ جو انڈیا اور نیوزی لینڈ کی سریز چل رہی ہے اس کا بھی سن لیں وہ نیوزی لینڈ والے ہمیں بیزت کرنے آئے تھے پاکستان میں اور وہاں پہ بیزت ہونے گئے ہیں یار ہم سے تم لوگ سریز جیت گئے ہو تو کم از کم ادھر ایک میں ہی تو جیت جاتے اتنی بیزتی کروانی ضروری تھی تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بھی بیزتی ہو رہی ہے لوگ تھو تھو کر رہے ہیں کہ یہ ٹیم سے یہ لوگ اپنے ہی گھر میں ہار گئے اور جو وائٹ واش ہو گئی ہے تین کے تین ونڈے میں نیوزی لینڈ والے ان سے ہار گئے ہیں تم لوگ کون لوگ ہو یار کھیلا جاتا نہیں ہے تم لوگ ہوزے ہاں میں آ کے پیل پول کے چلے جاتے ہو یار خیر کوئی بات نہیں یار ورلڈ کپ کا کوئی سیزن آنے دو نیوزی لینڈ والوں جیسے انڈیا والے سریز میں نیوزی لینڈ سے جیت جاتے ہیں لیکن جب ورلڈ کپ آتا ہے تو نیوزی لینڈ والے انڈیا والوں کو مارتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ سریز وغیرہ پہ اتنی توجہ دیتے نہیں ہیں وہ کیا سیکنڈ اینڈ چیزیں ہیں یہ نہیں اصل میں ہم لوگ ورلڈ کپ پہ دھیان دیتے ہیں اور ورلڈ کپ پہ جیسے ہی بیچارے نیوزی لینڈ والے ہمارے سامنے آتے تو ہم ان کو اتنا پیلتے ہیں یہ سارے بدلے لیں گے ہم لوگ خیر جو تیسرا ونڈے میچ ہے اس میں بھی انڈیا نے خیر پہلے بیٹنگ کی اور انہوں نے تین سو پچاسیک رنز ٹھوک دیا واو اتنا بڑا ٹارگٹ بولرز کی تو یہاں پہ اتنی شامت ہوتی ہے انڈیا میں بہت مار پڑتی ہے اکثر بولرز کو مار پڑتی ہے روے شرما جو سیکنڈ ونڈے میچ کا ٹاؤس کرتے ہوئے بھول گیا تھا نا کہ ٹاؤس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں تک میں کون ہوں میں کہاں ہوں کیسے ٹاؤس کیا میں نے اس کو بھولی گیا تھا کہ میں نے بیٹنگ سلک کرنیاں بولنگ کرنیاں بھولا بھولا لوگ مزاک بنا رہے تھے اس کا تو اس نے بھائی تیسرے ونڈے میچ میں آگے سنچری مار دیئے کہ لیو پچاسی بولوں پر سو رنز اس نے بنا دیئے کیا زبردست قسم کیننگ کے لیے اور پھر شبمن گل نے ایسے پھاڑے بل تو ذرا میں نو باہر مل اور یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ بندہ ابھی ریسینڈ اس نے ایک میچ میں دو سو بنایا تھے اور آج پھر دیکھ لو سنچری مار گئے ایک سو بارہ رنز اس نے بنا دیئے باقی کوئی خاص انڈیا کا بیٹسمنٹ چلا نہیں کولی نے چھتیس بنائے اور یوں انڈیا نے بڑے آرام سکون سے تین سو پچاسی کا ٹارگٹ دیا پچاس عوض میں کہ بچے لگ دے بنا کے دکھاؤ اور نیوزی لینڈ والے خیر آئے اچھی فارم میں ان کا جو ایلن ہے اس نے تو ایسی فارم دکھائی ہے کہ سیکنڈ ونڈے میچ میں بھی انڈا لے کر چلا گیا تیسرے ونڈے میچ میں بھی انڈا لے کر چلا گیا ہمیں پتایا کہ سردیاں ہیں انڈا کھانے کا دل کرتا ہے لیکن انڈا لو تو متنا ہر میچ میں زیرو پر کال جاتا ہے کوئی بات نہیں اس کا پریشر آ کر کونوے اس نے اتا رہا ہے کہ ہم لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کونوے پتا چل گیا کونو میں اس نے سو بولوں پر ایک سو اٹھتیس رنز بنایا اور اس کے ساتھ جو نکل دیا وہ بھی تھوڑا تھوڑا سیٹ ہو رہا تھا کہ کوشش کر رہا تھا جیتنے کی طرف سے چھپکے چھپکے جا رہا تھا بیالی سرنز بنایا تو پھر کلدیپ یادب نے اس کو بولا کہ ہینری نکلز بیٹا باہر نکل باقی ان کا کوئی خاص چلا نہیں وہ سینٹنر سینٹائزر جو بھی ہے اس نے چونتی سے ایک رنز بنائے اور یوں جو ہے نیوزی لینڈ نے تھوڑی بہت فائٹ کی اکتالیس آورز میں انہوں نے 295 رنز بنائے اگر اگلے دس آورز میں ان کا کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا تو یہ میچ لے جا سکتے تھے کیونکہ اکتالیس آورز میں ان کی پوری ٹیم بک ہو گئی تھے پورے نو آورز انہوں نے جو ہے وہ اللہ واسطے دے دیئے کہ ہم نہیں کھیلتے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا خیر انڈیا والے بڑے آرام سکون سے ان کو بھی انہوں نے وائٹ واش کر دیا پہلے بنگلہ دیش والوں کو بھی انہیں نہ مارا ابھی 27 جنوری کو ان کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہے اور تقریباً شام ساڑھے چھے سات بجے سٹارٹ ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا ویسے اس میں زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ جب ونڈے میں اتنی مار دھاڑ ہو رہی ہے تو پھر ٹی ٹونٹی میں تو اور زیادہ مار دھاڑ ہوگی اچھا یار جو پی ایس ایل کا شیڈیول ہے اس کے میچز کی کمپلیٹ جو ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ میں نے بنا دی تھی اسی یوٹیوب چینل شکہ مار پر اپلوڈ کر دی تھی اس کے انڈ سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو مل جائے گی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں فیلال اس ویڈیو میں اتنی اچھی لگی ہے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور میری یوٹیوب چینل شکہ مار کو سبسکرائب کر کے ساتھ